دیکھیں یا ادھر آتا ہے پروان رخِ روشن کے آگے واہ واہ الحمدللہ یاد آگیا کوئی دس بارہ اور تیرہ سال پہلے سنا تھا واہ خوبصورت شعر ہے کہتے ہیں رخِ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر آتا ہے پروان یعنی حقیقت محبوبِ حقیقی عشقِ حقیقی مرشد اللہ رسول ایک طرف ہو اس کے آگے دنیا کی زیب و زینت آرائے اسائش رکھتے دیں دنیا کی کامیابیاں عزتیں شہرتیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ پروانہ جو ہے ادھر جاتا ہے یا ادھر آتا ہے اب دولت اگر نہ ہونا تو آپ کے پاس وہ دوسرا ایلیمنٹ جو اٹریکشن ہے نا وہ نہیں ہے یعنی بلکہ میں الٹے ہاتھ کی طرف اشارہ کروں گا کہ اگر دولت نہ ہو مال اور دولت اسباب نہ ہو تو غالب امکانات ہیں کہ آپ توحید کی طرف اور محبوب حقیقی کی طرف راجے ہو جائیں گے کیونکہ آپ کے پاس ڈسٹریکشن نہیں ہے نا لیکن اگر یہ ہے تو پھر امتحان کڑا ہے پھر بڑا امتحان ہے پھر اپنے دل کو اس سے کاٹنا کیونکہ کہیں سے کاٹنا پڑتا ہے کہیں سے کٹتا ہے تو بندہ کہیں جڑتا ہے کہیں سے کٹوگے تو کہیں جڑوگے کٹوگے نہیں تو جڑوگے نہیں یہی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غارِ حرام میں جاتے تھے تو آپ کیا فرماتے تھے کئی کئی دن تک تحنس تعبد پھر آپ پر وحی قیامت شروع ہوئی پہلی وحی پہلی یا دوسری حدیث جو ایسا ہی بخاری کی وحی سے مطلع اس میں یہی ہے نا سارا واقعہ ٹھیک ہے نا کہ ٹھیک ہے نا کہ وہ کئی کئی رات تک تحنس تعبد کیا کرتے تھے سب سے کٹ کر صرف مولا کے دھیان میں گیان میں رہا کرتے تھے اس سے پھر نروان ہوتا ہے نروان ملتا ہے جسے ہمارے ہیں عرفان کہا جاتا ہے تو کہیں سے کٹنا پڑتا ہے کئی علائق سے اسی کو اعتقاف بھی کہتا ہے دس دن کے لئے کیا ہوتا ہے آپ اسی جائز عشتے سے کٹ جاتے ہو جس کو بیوی کہتے ہیں یا بچے کہتے ہیں اولاد ٹھیک ہے نا اور گھروں میں سوشلائز کرنا تو آپ دس دن کے اعتقاف کرتے تو اسلام میں رہبانیت نہیں ہے مگر رہبانیت کا ایک اکس اعتقاف کی صورت میں اور خانکاہی نظام کی صورت میں ایک چھوٹا سا جز رکھ دیا گیا تاکہ آپ کا جو مولا سے تعلق ہے نا وہ بھی بحال رہے وہ بھی انٹیکٹ رہے اس کو بھی وقتاں فوقتاں توانائی اور جس طرح آپ انجکشن لگاتے ہو ملٹی وائٹمینز لگاتے ہو ٹونکس پیتے ہو ٹھیک ہے جی وائٹمین شاپ پہ جاتے ہو انزائمز لیتے ہو ٹھیک ہے ڈرپ لگاتے ہو جب بہت سار بیماری بہت سارے الیکٹرولائٹ سے بہت سارے آپ کے ایلیمنٹس وغیرہ لوس کر جائیں آپ کے کسی بیماری کی ویسے تو اسی طرح جو دنیا کی ڈسٹریکشنز ہیں یا الائک ہیں تعلقات ہیں گورک دندے ہیں لیندین ہیں یہ تمام چیزیں یہ آپ کے دل پر ہجابات بنتی رہتی ہیں اور آپ کو محبوب حقیقی سے اور اپنے اصل کام سے پردوں میں ڈالتی رہتی ہیں پھر ان پردوں سے نجات کے لیے اور اصل آواز سننے کے لیے پھر آپ کو کسی ریکلیوز میں سیکلیوزن میں جانا پڑتا ہے جس کو اعتقاف کہتے ہیں جس کو کسی بزرگ کی مجلس یا خانقہ کہتے ہیں ایک رات دس رات پانچ رات تو جزوی جزوی گوشن اشینی کے سیشنز جو ہے وہ چاہیے ہوتے ہیں تاکہ انسان کا وہ جو اندر جو وہ جو ایسنس ہے وہ چراو جو ہے وہ جلتا رہے اس کا ایسنس وہ متاثر نہ ہو وہ کہیں پردوں میں دب کے کہیں وہ آواز دب ہی نہ جائے خاموش ہی نہ ہو جائے اور کہیں انسان شما سے مراد دنیا کی زیب و زینت دنیا کی نعمتیں اور رخ و روشن سے مراد عشق حقیقی ہے چاہے وہ صحابہ کے لئے رسول اللہ کی صورت میں ہو ٹھیک ہے نا یا دیگر امتوں کے لئے ان کے مرشد کی صورت میں ہو مرشد ٹھیک ہے نا